فلم شروع ہوتی ہے دو ریبٹ بھائیوں سے جس میں بڑے بھائی کا نام پیٹر تو چھوٹے بھائی کا نام لیپن ہے وہ لوگ کیسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں پر بادشاہ بننے کے لیے بس ایک بہت بڑے قیمتی خزانی کے ضرورت ہوتی ہے اس پر لیپن بادشاہ بننا چاہتا ہے تو وہ خزانے کے تلاش میں ایک جنگل میں آیا ہے وہ یہاں ایک گار کے پاس پہنچتے ہیں جس کا دروازہ انہیں بن ملتا ہے لیپن کے پاس ایک عجیب سی چھابی ہوتی ہے اس کے اوپر ریبٹ ہی بنا ہوا تھا وہ اس چھابی سے دروازہ تو کھون لیتا ہے لیکن جیسے ہی اندر جاتا ہے تو بہت سے تیروں سے اچانک ان لوگوں پر حملہ ہو جاتا ہے پیٹر جو کہ بڑا بھائی تھا اور کافی ذہین بیتا وہ جانتا تھا کہ اتنا قیمتی خزانہ اتنی آسانی سے انہیں نہیں مل پائے گا وہ پہلے سے ہی اپنے آپ کو ان مشکلوں کے لیے تیار کر کے آیا تھا انہی سب چیزوں کے چلتے اس نے نہ صرف اپنے آپ کو بچا لیا تھا بلکہ وہ اپنے بھائی کو بھی بچا کر وہاں سے آگے لے آیا تھا جہاں ان کے راستے میں ہم بڑے بڑے پتھر تھے جنہیں وہ کود کود کر پاہر کرتے ہیں اور ایسے ہی بہت سے مشکلوں کو پاہر کرتے ہوئے آخر کار وہ لوگ ایک خرگوش تک پہنچ جاتے ہیں یہ خرگوش ایک سٹیچو تھا جسے وہ لوگ خزانہ سمجھ رہے تھے لیپن بہت خوش ہوتا ہے کہ اسے خزانہ مل گیا وہ سٹیچو کو اٹھا کر جیسے ہی باہر قدم رکھنے لگتا ہے تو سٹیچو ریت کی طرح اس کے ہاتھ سے ٹوٹ کر پھرسل جاتا ہے سٹیچو کے ٹوٹتے ہی وہ جگہ پھر ٹوٹنے لگی تھی پیٹر جلدی سے اپنے بھائی کو بچا کر دوبارہ انہی مشکل راستوں سے باہر لے آیا تھا جن راستوں سے ہوتے ہوئے وہ لوگ پہلے اس غار کے اندر اس خرگوش تک آئے تھے لیپن اپنے بھائی سے بہت نراز تھا وہ اس پر غصہ کرتا ہے کہ اتنی مشکل سے تو ہم یہاں تک پہنچے تھے آپ مجھے کیوں باہر لے آئے ابھی تو ہمیں خزانہ بھی نہیں ملا تھا مجھے بادشاہ بننا ہے میں کیسے بنوں گا انہی باتوں کے دوران انہیں ایک بچے کے رونے کی آواز آتی ہے وہ لوگ وہاں پر ایک عجیب بچے کو دیکھتی ہیں جس کا اوپر والا جسم تو پورا خرگوش کے جیسا تھا لیکن اس کے پاؤں بلکل ایک چکن جیسے تھے پیٹر اسے اپنے ساتھ رکھنے کا فیصلہ کرتا ہے لیکن لیپن اسے منع کرتا ہے لیکن پیٹر اس کے بعد کہاں سننے والا تھا اسے تو یہ بچہ اتنا کیوں لگ رہا تھا کہ وہ تو اسے ساتھ لے کر جانے پر دل گیا تھا وہ اس بچے کا نام چکن ہیئر رکھ کر اسے اپنے دنیا میں لے جاتے ہیں وقت گزرتے ساتھ ساتھ دونوں کو ایک دوسرے سے بہت پیار ہو جاتا ہے چکن ہیئر پیٹر کو ڈائٹ کہہ کر بلاتا ہے اور آج اس کے ڈائٹ کافی ٹائم بعد ایک بہت بڑے بحری سفر سے واپس آ رہے تھے وہ اپنے ساتھ ایک بہت ہی قیمتی بہت ہی بڑا سونے کا چمچ لے کر آئے تھے اس بڑے سے قیمتی چمچ کی وجہ سے وہ یہاں کا بادشاہ بن گیا تھا چکن ہیئر اپنے ڈائٹ کو دیکھ کر بہت خوش تھا وہ انہی جیسا بننا چاہتا تھا وہ ان سے ان کی کامیابی کی سٹوری سنتا ہے اور آپ ان کے جیسا بننے کے لیے محنت کرنا شروع کر دیتا ہے اس کام کے لیے اس نے بہت ہی انٹرسٹنگ بکس پڑھنا شروع کر دی تھی جس میں بڑے بڑے سفر اور قیمتی خزانوں کو پانی کے بارے میں لکھا ہوتا تھا وہ ہر چیز کو بہت خور سے پڑھتا تھا یہ سوچ کر کہ شاہد اسے اپنے ڈائٹ کی طرح کوئی راز کی بات پتا چل جائے جو خزانہ ٹھونڈنے میں اس کی مدد کرے بات جن کی دنیا میں ایک ریس تھی ایک ایسی ریس اس جیتنے والے کو بہت زیادہ پیسے اور ایک ایسی سفر پر بھیجا جانا تھا جس سفر پر جا کر وہ قیمتی خزانہ ٹھونڈ کے لا سکتے اور یہاں کا بادشاہ بن جاتے سبھی اس ریس کو دیکھنے آئے ہوئے تھے اور یہاں پر چکن ہیئر کے دوست اس کا مزاق اڑاتے ہیں اس کے الگ پان ہونے کی وجہ سے وہ بہت زیادہ دکھی ہو جاتا ہے اس کے سارے دوست ہمیشہ یہی کرتے تھے وہ اب اپنے گھر چھا کر کمرے میں بند ہو جاتا ہے بہت روتا ہے اور کسی کے بھی کہنے پر دروازہ نہیں کھولتا اس سے آج سوچ دیا تھا کہ کیسے بھی کر کر وہ اپنے دوستوں جیسا ہی لگے گا اور اس کام کے لیے وہ ایسے جوتے مناتا ہے چوہو بہو ایک ریبیٹ یعنی خورگوش کے پاؤں جیسے تھے جسے پہننے پر وہ بھی اب باقی لوگوں جیسا دکھنے لگ گیا تھا اس کے ڈیڈ اسے سمجھاتے بھی ہیں کہ تم جیسے ہو ویسے ہی اچھے ہو تمہیں وہ چیزیں بدلنے کی ضرورت نہیں جو تمہیں گارڈ نے دی ہے لیکن وہ اپنے ڈیڈ کی بھی ایک نہیں سنتا اسے لگتا تھا کہ کوئی بھی اس کا مزاق نہیں اڑائے گا اب کیک ایک سال بعد ویسے ہی ریز دوبارہ ہوتی ہے جس میں چکن ہیئر بھی حصہ لیتا ہے لیکن اپنے نکلپا ہونے کی وجہ سے وہ اس گیم میں کھیل ہی نہیں پاتا اور اس کے دوست ہارنے پر اس کا پہلے سے بھی زیادہ مزاق بناتے ہیں اور یہاں اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کی ڈیڈ ٹھیک کہتے تھے کہ اسے اپنی پہچان نہیں بدلنے چاہیے تھی گارڈ نے اسے اچھے ایسا بنایا وہ ویسے ہی بہت اچھا تھا وہ اپنے ڈیڈ سے بھی اپنے کی ایک معافی مانگ لیتا ہے کہ اس نے اپنے ڈیڈ کی بات نہیں مانی تھی اس بات کا جواب پیٹر دیتا ہے کہ نہیں کوئی بات نہیں تمہیں میرے لیے سب سے قیمتی ہو جو مجھے خزانہ ڈھونتے ہوئے ملے تھے اس سب کے بعد چکن ہیر نے اپنا ایک پقصد رکھ لیا تھا وہ کسی بھی طرح خزانہ ڈھون کر اپنے ڈیڈ سے سب بنا چاہتا تھا اسی لیے وہ لائبریڈی چاہتا ہے جہاں بہت سے کتابیں پڑھنے کے بعد اسے کوئی ایسی کتاب نہیں ملتی جس میں خزانے کے بارے میں لکھا ہو وہ لائبریڈی میں ایک لیڈی سے خزانے پر لکھی ہوئی بک کے بارے میں پوچھتا ہے وہ لیڈی اسے بتاتی ہے یہ بک تو تمہارے انکل یعنی لیپن کے پاس ہے جو کہ پیٹر کا چھوٹا بھائی تھا اور اب وہ جیل میں تھا کیونکہ اس نے بادشاہ کو یعنی اپنے بھائی پیٹر کو مارنے کی کوشش کی تھی تاکہ وہ اس کے جگہ بادشاہ بن جائے خیر اب چکن ہیر اس کتاب کو لینے کے لیے اپنے انکل کے پاس جیل میں پہنچ جاتا ہے لیپن اسے کتاب تو نہیں دیتا لیکن چوری سے اس کا ایک پنک کھینچ لیتا ہے جس کی مدد سے چکن ہیر کے جانے کے بعد لیپن نے اپنے ساتھ ساتھ اپنے وہاں پر موجود سارے قیدیوں کو بھی اساتھ کروا دیا تھا جب ہی بھائی چکن ہیر کے ڈیٹ کو یعنی پیٹر کو بتا چلتے ہیں کہ اس کا بھائی جیل سے بھاگ گیا ہے تو وہ چکن ہیر پر بہت نراز ہوتے ہیں کہ اسے ضرورت ہی کیا تھی جیل میں جانے کی جہاں لیپن کہت تھا وہ اپنے ڈیٹ سے معافی مانگتا ہے اور دوبارہ جیل میں جاتا ہے یہ ڈوننے کے لیے کہ شاید اسے وہاں سے خزانے کا کوئی سراغ مل جائے اس کے سوچ کے مطابق جیل سے اسے ایک کتاب ایک کپڑا اور کچھ نیوار پر بنے ہوئے سکیچز ملتے ہیں کتاب میں خزانے تک پہنچنے کا راستہ تھا یہ سکیچز میپس تھے چکن ہیر یہ نہیں سمجھ پاتا کہ ان میں سے کونسا راستہ ٹھیک ہے تب ہی وہ وہاں پر پڑا ایک کپڑا روشنی کے سامنے کرتا ہے اور اس کپڑے کی سراغ سے ساری روشنیاں ایک میپ پر آکر رکھ جاتی ہیں جس سے اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہی اصل خزانے تک پہنچنے کا راستہ ہے دوسری طرف اب لیپن بھی جو جیل سے بھاگ چکا تھا وہ بھی خزانے کی تلاش میں نکل چکا تھا کیونکہ اب اس کے پاس ہر چیز تھی وہ وقت آئے کہ بغیر خزانے تک پہنچنا چاہتا تھا چکن ہیر بھی یہ جانتا تھا کہ لیپن خزانہ حاصل کر کر یہاں کا پاتشاہ بن جائے گا اور اس کے ڈے ایڈینی پیٹر کو نقصان پہنچائے گا اس لئے وہ لیپن سے پہلے خزانے تک پہنچنے کا ڈیسائیڈ کرتا ہے چکن ہیر جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ خزانے کی تلاش میں نکلا تھا ایک شہر میں پہنچنے پر اسے ایک ایسے دوست کے ضرورت تھی جو اسے وہاں کے تمام راستوں کے بارے میں بتا سکے وہاں ایک گلہری اور ایک ریٹ ہوتا ہے جو ان کی ہیلپ کر سکتا یہاں پر چکن ہیر چوس کرنے میں غلطی کر دیتا وہ ریٹ کو اپنا دوست بنا لیتا ہے تاکہ وہ ان کے ساتھ رہے لیکن اصل میں ریٹ لیپن کے ساتھ ملا ہوا تھا وہ ان سے خزانے کا میپ چھین لیتا ہے اور ان سب کو ایک گریلے کے پاس لے جاتا ہے جس سے لیپن نے ان سارے لوگوں کو اس سے دور رکھنے کا کام دیا تھا اب گریلہ چکن ہیر کو مارنی والا تھا کہ تب ہی وہاں پر گلہری آجاتا اور وہ ہوا میں گھوم کر ایک زوردار ٹھانگ گریلے کو مارتی ہے جس سے وہ نیچے گر جاتا ہے اور اسے ایسی بری طرح چھوٹ لگتی ہے کہ وہ دوبارہ اٹھ نہیں پاتا وہ اسے دوبارہ ایک زور کا پنچ مارتی ہے اور چکن ہیر اور اس کے دوستوں کو وہاں سے بچا کر لے جاتی ہے یہاں لیپن کو اپنے دوستوں کی بچے سے پتا چلتا ہے کہ چکن ہیر گریلے کے پاس سے بچایا ہے لیپن کو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ وہ اتنے چھوٹے سے بچے کو کیسے روکے اس چھوٹے بچے نے تو اس کی ناک میں دم کر رکھا تھا ان کے راستے میں اب ایک نہر تھی لیپن خود اس نہر کو پار کر کے اس کے اوپر کا پلز دور دیتا ہے تاکہ چکن ہیر اور اس کے دوست وہاں سے آگے نہ بڑھ پائیں چکن ہیر جیسے ہی نہر کے پاس پہنچتا ہے تو نیرہ مٹی میں اس کے پاؤں زمین میں دبنے لگتے ہیں جیسے انہیں کوئی زمین میں کھینچ رہا ہو تب گلہری کسی چیز کے ساتھ لٹا کر ان کی طرف ایک رسی پھینکتی ہے چکن ہیر ڈر جاتا ہے کہ اگر وہ اوپر ہوا تو اس کے جودے اتر جائیں گے ایسے سب کو پتا چل جائے گا کہ وہ ایک ریبٹ نہیں ہے گلہری کو سچ میں یہ بات پتا چل جاتی ہے اس کے اوپر ہونے کی وجہ سے لیکن خیر اب وہ لوگ چنگل کی طرف آگے پڑھ چکے تھے شہاں پر کچھ لوگوں نے انہیں پکڑ لیا تھا پہلے تو ان لوگوں نے چکن ہیر اور ان کے ساتھیوں کو اُلٹا لٹکایا تھا لیکن جیسے ہی وہ دیکھتے ہیں کہ چکن ہیر اوپر سے تو ایک ریبٹ جیسا لیکن نیچے سے ایک چکن جیسا ہے تو وہ اسے در کرتے اس لئے انہوں نے اسے پنجرے میں قید کر دیا تھا چکن ہیر اب بہت دکی ہوتا ہے کہ اس کے علب دکھنے کی وجہ سے وہ کتنی مشکلوں کا سامنا کرتا ہے کوئی اسے پیار نہیں کرتا سب نفرت کرتے ہیں کوئی اسے اپنی پارٹی میں بھی نہیں بلاتا حتیٰ کہ یہاں پر بھی اسے اپنے پاؤں کی وجہ سے اور زیادہ مشکل میں فسنا پڑ گیا کلیری یہاں اسے اپنی باتوں سے حمد دیتی ہے اور وہ بھی ایک نئی امید کے ساتھ اپنا پنکھ توڑتا ہے اور اس پنجرے کا لکھ کھولتا ہے ایسا کرتے ہی وہ لوگ ایک دم سے آزاد ہو گئے تھے وہ وہاں سے باہر بھاگ ہی رہے تھے کہ انہیں ایک آدمی دیکھ لیتا ہے اور اس طرح سارے اٹھ کر انہیں گھیر لیتے ہیں لیکن پکڑ نہیں پاتے کیونکہ یہ سب لوگ انہیں چکمہ دے کر آگے بھاگ چکے تھے بھاگتے بھاگتے مصیبت کم نہیں ہوئی تھی وہ لوگ ایک ایسی جگہ پر پہنچ چکے تھے جہاں آگے کھائی تھی ان میں سے ایک تو کھائی میں گر جاتا ہے لیکن باقی درخت کو پکڑ لیتے ہیں اور اس جگہ انہیں جو امید ملتی ہے وہ پہاڑ دیکھ کر جو بالکل میپ میں بنا ہوا سب لوگ اس پر شرنے لگتے ہیں لیکن لیپن ان سب کو وہاں دیکھ لیتا ہے لیپن یہاں پر پہلے ہی پہنچ چکا تھا خزانے کی تلاش میں لیکن وہ اب ان سب کو اس خزانے سے اور اپنے آپ سے دور رکھنے کے لیے ان کی طرف ایک بوم پھینکتا ہے تاکہ وہ سارے اس بوم میں آ کر مر جائیں یہاں کیونکہ وہ لوگ دور تھے اس لیے لیپن کے بوم پھینکنے سے انہیں تو کچھ نہیں ہوا تھا لیکن لیپن خود ہی اپنے چال میں فس گیا تھا کیونکہ بوم کے گرنے سے بہت ساری اس پہاڑ کی برف اکٹھی ہو گئی تھی جس کے نیچے لیپن دب چکا تھا اب چکن ہیئر اور اس کے ساتھ ہی ایک غار تک پہنچ گئے تھے جس سے آگے جانے کا راستہ انہیں بند ملا تھا وہیں دیواروں پر بہت چھیک تصویریں بنی ہوئی تھی چکن ہیئر بہت ہی سمجھداری سے ان تصویروں پر ہاتھ لگاتا ہے اسے یہاں پر ایک بٹن ملا تھا جسے دوبانے پر اس جگہ کا دروازہ کھل جاتا ہے اب ساہر سے بات ہی اگر یہ خزانے کا راستہ تھا تو انہیں یہاں کافی مشکلوں سے گزرنا تھا ان کے پیچھے اب ویل کی طرح کی کوئی چیز لگ گئی تھی جو تب تک ان کے پیچھے لگی رہتی ہے جب تک وہ ایک سٹیچو کے پاس پہنچتے ہیں اور آخر بہت سے مشکلوں کو پار کرنے کے بعد جب اسے ہیمسٹر سٹک مل جاتی ہے تو وہاں دوبارہ اس کے پیچھے لیپن آ جاتا ہے یہ دیکھ لیپن کو بہت خصایا تھا کہ اس کی اتنی محنت کے باوجود وہ سٹک چکن ہیئر کو مل گئی وہ اسے سٹک کو لینا چاہتا تھا اسے کچھ سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کرے اسی لیے وہ چکن ہیئر کے دوستوں کو پکڑ لیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اگر تمہیں اپنے دوستوں کی جان پیاری ہے یا تم اسے بچانا چاہتے ہو تو یہ سٹک میرے حوالے کر دو ایسے چکن ہیئر کو اپنے دوستوں کو بچانے کے لیے سٹک لیپن کو دینے پڑتی ہے وہ اپنے لیے اپنے دوستوں کو کسی مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا تھا لیپن نے اسٹک کو لے کر ایک منتر پڑا تھا جس منتر کو پڑتے ہی اسٹک کے اندر سے لائٹ نکلنے لگی تھی اسٹک کی پاورز نے اب لیپن کو طاقتور بنا دیا تھا وہ کسی کا بھی خیال نہیں کرتا اور خود وہاں سے باہر نکل جاتا ہے ایسے چکن ہیئر اور اس کے دوست یہیں ہی پر رہ جاتے ہیں جبکہ دوسری طرف ہمیں پیٹر کو دکھایا جاتا ہے یعنی چکن ہیئر کے ڈال کو وہ ایک بادشا بھی تھے اور اب اپنے بیٹے کا لیٹر پڑھ رہے تھے جو چکن ہیئر اپنے جانے سے پہلے اپنے ڈال کے پاس چھوڑ کر گیا تھا اس میں اس نے لکھا تھا کہ وہ ڈارک ہیمسٹر کو ڈھونڈنے جا رہا ہے یعنی خزانے کو ڈھونڈنے جا رہا ہے جہاں جب وہ لوگ کافی پریشان تھے تو گلہری اسے یہ کہتی ہے کہ تم بہت سپیشل ہو چکن ہیئر کیونکہ آج تک جو خزانہ کوئی نہیں ڈھونڈ پایا وہ تم نے ڈھونڈ نکالا ہے اس کے باتوں سے اسے اور حوصلہ آتا ہے اور تب چکن ہیئر کو یاد آتا ہے کہ اس کے تو پر بھی ہیں وہ تو اڑ بھی سکتا ہے تو اسے پریشان ہونے کی کیا ضرورت تھی بس اب اسے لیپن کی پریشانی تھی وہ اسے رو کر اپنی سٹک واپس لینا چاہتا تھا لیکن اتنی تیزی سے وہ آگے کیسے پڑھ سکتے تھے اور تب ہیئر ان کا اتنی رست کچھوہ انہیں ایک راست کی بات بتاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں اپنے شل کے بغیر بھی چھل سکتا ہوں وہ اپنا شل اتار کر اپنے دوستوں کو دے دیتا ہے اس شل کی مدد سے وہ لوگ بہت جلدی محل میں پہنچ جاتے ہیں لیکن تب تک لیپن نے ان کی دنیا میں کبزہ کر لیا تھا وہ وہاں کا بادشاہ بن گیا تھا اپنے بھائی کی جگہ اس نے سب کو قید کر لیا تھا چکن ہیئر ان کی ہیلپ کرنا چاہتا تھا سب لوگ جیسے ہی چکن ہیئر کو دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں کیونکہ سب کو لگ رہا تھا کہ چکن ہیئر کے علاوہ انہیں کوئی نہیں بچا سکتا وہ جلدی سے لیپنز سٹک چھین کر سب لوگوں کی مدد کرنا شروع کرتا ہے وہ سب کو وہاں سے آزاد کروانا چاہتا تھا لیکن سٹک اپ کام نہیں کر رہی تھی کیونکہ اس کی ساری طاقت تو لیپن نے لے لی تھی اور تب ہی لیپن اسے بتاتا ہے کہ یہ سٹک اپ میرے آرڈر پر کام کرتی ہے تب چکن ہیئر کے ڈیڈ یعنی پیٹر اسے کہتے ہیں کہ اگر تم یہ سٹک لے کر توڑ دو تو اس کی طاقت ختم ہو جائے گی اس سے پہلے کہ چکن ہیئر سٹک توڑ دیتا لیپن آ کر اسے سٹک پکڑ لیتا ہے یہاں پیٹر اپنی رسی توڑوا کر جلدی سے لیپن پر حملہ کرتا ہے اور اس طرح سٹک چاہ کر ایک لگڑی کے پل پر گر جاتی ہے جس کے بعد چکن ہیئر اور لیپن دونوں سٹک کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں کوئی سٹک اپنی طرف کھینچ رہا ہوتا ہے تو کوئی اپنی طرف اور اس سب کے نتیجے میں وہ کمزور پل ٹوٹ کر نیچے گر جاتا ہے جس کے ساتھ چکن ہیئر اور لیپن بھی گرنے والے تھے چکن ہیئر نے پل کی رسی کو زور سے پکڑ لیا تھا اور ساتھ ہی دوسرے ہاتھ سے لیپن کو بھی لیکن لیپن کی ابھی تک بری سوچ تھی وہ نہ صرف ابھی تک اس ٹک کو حاصل کرنا چاہتا تھا بلکہ وہ چکن ہیئر کو بھی کھائی میں گرانا چاہتا تھا اور اس کوشش میں وہ خود ہی نیچے گر جاتا ہے چکن ہیئر اپنے بڑے بڑے کانوں کو اپنے پروں میں بدلتے ہوئے اسے بچانے کی کوشش تو کرتا ہے لیکن لیپن کھائی میں گر چکا تھا وہ تو مر جاتا ہے لیکن یہاں پر سب لوگ چکن ہیئر کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں سب اسے پیار کرتے ہیں اور اس کے ڈائر چکن ہیئر سے بہت خوش ہوتے ہیں اب یہاں کے پاچھا دوبارہ پیٹر ہی بن چکے تھے وہ چکن ہیئر کی جیت کی خوشی میں ایک پارٹی رکھتے ہیں جس میں سب لوگ بہت زیادہ مزے کر رہے تھے شہاں پر لوگوں کے لیے مزے مزے کے کھانے بھی تھے اور اس پارٹی کے بعد چکن ہیئر پھر سے اپنے نئے سفر کے لیے نکل جاتا ہے اور وہ اب ایک خزانے کے ساتھ ہی واپس آنا چاہتا تھا جاتے ہوئے اس کے ڈائر یعنی پیٹر اسے ایک سونے کا چاہ کو گفت کرتے ہیں ایسے چکن ہیئر سفر میں نکل جاتا ہے جسے دکھاتے ہوئے کہانی ختم ہو جاتی ہے